یہ خان جان بہدر بہدر خان کو اکلتاش یہ ہوندی نلیش باؤ سنگھ آڑا یہ مہاراجہ کیسر سنگھ یہ رنمستخان یہ سید مونہ ورخہ بارہا تمام سارے پھندیل ترک ایرانی افغانی اوزبیگی حپشی بگھر فوج بن سردار جنہیں سیوہ نے شکست دی ساری عزت وٹی میں ملا دی کیوں آخر کیوں سیوہ کو یہ فتح حاصل ہوتی ہے ہماری طرح توبے گھوڑے گولہ بارود خزانے اس سیوہ کے پاس نہیں ہے پھر بھی فتح حاصل ہوتی ہے اسے کیوں یہ کیوں کا مطلب تم نہیں سمجھ پاؤ گے شہزادے تم کبھی نہیں سمجھ پاؤ گے عورت شراب ناچ گانے موج وفتی عشق اور محفت میں گرفتار تم جیسے بہت در تم کبھی سیوہ کو نہیں سمجھ پاؤ گے اس سیوہ نے مضبوط کیلے بنائے اپنی فوج اپنا اصلہ بڑھائے نئے جنگ بہرین کی تعمیر کی ہے اس نے لیکن اس سے بھی کہیں زیادہ نہ جیتے جانے والے مضبوط سمیر کے لوگ تیار کیے ہیں اس پہ ہم نے سیوہ کے لوگوں کو لاکھوں کی چاگر کا لالچ دیا لیکن ان جعباس مراتوں نے اس پر تھوک دیا آج تک آج تک ہم دنیا کی ہر چیز خرید سکتے تھے لیکن سیوہ کے ان خوددار خادیموں نے خود کو بگنے نہیں دیا وہ رکھتے نہیں وہ چھکتے نہیں وہ دھردے نہیں اور تو اور وہ پکتے بھی نہیں سیوہ جی خاک ہے چالاک ہے دگا باز ہے نامک کول ہے مگرور ہے مکار ہے لیکن اس کا چال چلن دودھ کی طرح ساف اور سورج کی طرح چمزدار ہے دشمن کے بھی مذہب دشمن کے بھی مذہب مذہبی کلام عورت اور فقیروں کی عزت کرتا ہے وہ اسی لیے اسی لیے اس کی عزت اور شہرت بولنگ مینار کی طرح سر اٹھائے آسماء کو چھو رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے شہزادے کہ ہم خوش نصیب ہے ہم خوش نصیب ہے کیونکہ ہمیں دشمن بھی جو ملا وہ سیوہ جلسہ ملا دھنیواز